سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ بیدی سیٹی کے اوپر ڈیمن کنگ تیان وی اور ہیتی نے اٹیک کر دیا اور سیٹی کی بورڈر کے پروٹیکٹیو فورمیشن کو توڑنے کے لیے بورڈر والے ٹین ٹاورز کو توڑ دیا لیکن تبھی جنرل جو کسیو نے اپنی سیٹی کو بچانے کے لیے ڈیمنز سے جنگ شروع کر دی اور اپنے ایک فلائنگ کیریس کی مدد سے ڈیمنز کا پورٹل ختم کر دیا لیکن اس کے لیے ان کے ب جان دینی پڑی جنرل جو کسیو سمجھ جاتے ہیں کہ سیٹی کے اندر کوئی ٹریجر ہے جو ڈیمنز کی مدد کر رہا ہے اس کے بعد ہم بیدی سیٹی کانفرینس وال کا سین دیکھتے ہیں جہاں یون لوو جو بیدی سیٹی کی لو انفرسمنٹ آفیسر ہے وہ جنرل جو کسیو کو ان کی گلتی کی سجا سنا رہی تھی وہ جنرل جو کسیو کو سو ملیٹری کینز کے اسٹرائی کی سجا سناتی ہے اپنی سجا سنکر جنرل جو کسیو جنرل فی لونگ سے کہ کہتا ہے کہ بیدی سیٹی کا پروٹیکٹیو بیریر اندر سے توڑا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ سیٹی کے اندر کوئی ٹریجر ہے جو ڈیمنز کے ساتھ مل چکا ہے جنرل جو کسیو کی بات سنکر جو گے کنگ یون جو بیدی سیٹی کا ملیٹری کنسیلر تھا وہ جنرل فی لونگ سے کہتا ہے کہ آپ کو جنرل جو کسیو کی ابھی تک کی امانداری کو دیکھ کر انہیں ان کی گلتی کے لیے ماف کر دینا چاہیے کنگ یون کی بات سنکر فی لونگ سے کہتا ہے کہ جب اٹیک ہوا تب ٹین ٹاور ڈیشٹوئی ہو چکے تھے اور ڈیمنز نے سیٹی کو گیر لیا تھا اس لیے جنرل جو کسیو کے پاس اپنے سولجرز کی جان بچانے کے لیے پیچھے اڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے ان کی سجا کو رد کر دینا چاہیے فی لونگ جو کے کنگ یون سے کہتا ہے کہ ڈیمنز کے ساتھ والی لڑائی میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس لیے ہمیں ہمارے دشمن کی مدد کرنے والے ٹریٹر کو ختم کرنا ہوگا اس لیے میں اس کام کو تمہیں سوپتا ہوں ٹریٹر کو ڈھونڈنے اور اسے سجا دینے کی جمہداری آپ کی ہے یہ سنکر کنگ یون فی لونگ کے سامنے جھکر ان کے اوڈرز کو مان لیتا ہے اب ان دونوں کی بات سنکر یون لوگ سب سے کہتا ہے کہ ملیٹری لوگ کو نجر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اس لیے جنرل جو کسی ہو ملیٹری کین پنشمنٹ سے نہیں بس سکتے یون لوگوں کی بات سنکر جنرل جو کسی ہو سب سے کہتا ہے کہ میں اپنی سجا بھکتنے کے لیے تیار ہوں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم بیدی سیٹی کے مارکیٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں سولڈرز آ کر ایک نوٹس لگاتے ہیں اور سبھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیٹی میں ایک ٹریٹر ہے جو ڈیمنز کی مدد کرتا ہے اگر کسی کو اس ٹریٹر کے بارے میں پتا ہو یا کسی پر شک ہو تو ریپورٹ کر سکتا ہے اس کے بدلے میں اسے اچھا ہی نام بھی ملے گا جنگ اور جو بھی مارکیٹ میں ہی تھے اور وہ بھی سولڈرز کی بات سنتے ہیں جو جنگ سے کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا ہے تو جنگ اسے کہتا ہے کہ جب انسان کو جار لالس دیا جاتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے جنگ اور جو وہیں کھڑے ہو کر باتیں کری رہے تھے تب ہی جو گے کنگ یون اپنے سولڈرز کے ساتھ وہاں آتا ہے اور اپنے سولڈرز سے جنگ کو عشت کرنے کے لیے کہتا ہے سولڈرز جنگ کو پکڑنے ہی کوش کرتے ہیں لیکن جنگ سولڈرز کو آت نہیں لگانے دیتا یہ سب ہوتا دیکھا جو کنگ یون سے کہتی ہے کہ آپ اسے عرشت کیوں کر رہے ہیں تو کنگ یون جو سے کہتا ہے کہ میں ایمپیل آرمی کا ملیٹری کنسیلر جو گے کنگ یون ہوں اور مجھے جنرل فی لونگ سے آرڈر ملا ہے کہ میں سی ٹی کے سی بھی سسپیکٹ لوگ کی انویسٹیگیشن کروں اور ٹریٹر کا بتا لگاؤں جنگ کنگ یون کا نام سن کر سمجھ جاتا ہے کہ جو گے کنگ یون بھی اپنے کلین کا بدلہ لینے کے لیے اسے وسانے ہی کوش کر رہا ہے اسی لئے جنگ کنگ یون سے بموستا ہے کہ آپ مجھ پر کیوں شک کر رہے ہو تو کنگ یون جنگ کو ایک ریپورٹ بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ایک ساتھی ڈیسیبل نے تمہارے خلاف ریپورٹ لکھوائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں ہیون فوریشٹ کے ایک ڈیمن لیئر سے بچایا گیا تھا اور وہاں ڈیمنز کی بہت ساری لاشیں تھی تمہیں گاؤٹر ڈیسیبل ہو اور ابھی سیف ہاں ویشٹیب انیٹریالم میں ہو اسی لئے تمہارے لئے اتنے سارے ڈیمن جنرلز کو ماننا ممکن نہیں ہے اسی لئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم ڈیمنز کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور ان کی مدد سے تم وہاں سے بس سکے تھے جینگ ساتھی ڈیسیبل کی ریپورٹ کے بارے میں سن کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈیسیبل کون ہے جس نے اس کی ریپورٹ کی تھی جینگ سمجھ جاتا ہے کہ جوگے اے نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کی ریپورٹ کی ہے اور جوگے کنگیون بھی جوگے اے کے ساتھ مل چکا ہے جو کنگیون کی بات سن کر اسے کہتی ہے کہ یہ سب بکواس ہے کہ اے کی ڈیمن لیئر میں جینگ کے ساتھ میں بھی تھی جینگ نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان جوکی میں ڈالی تھی اور جینگ کی وجہ سے میں آج جندہ ہوں اگر وہ سسپیکٹ ہے تو میں بھی سسپیکٹ ہوں اسی لیے مجھے بھی اس کے ساتھ اریشٹ کر دو جوکی بات سنکا کینگ یون جو سے کہہ دا ہے کہ تمہارا جو کلین پیڈیو سے وفادار اور ایماندار رہا ہے اسی لیے میں تمہیں سسپیکٹ نہیں کر سکتا ہوں کنگ یون کہتا ہے کہ اگر لو جینگ انوسینٹ ہے تو اسے بس انیسٹیگیشن میں کورپریٹ کرنا ہے پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا جینگ جانتا تھا کہ کنگ یون اسے فسانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے اسی لیے اب کنگ یون جینگ کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے جو نے اپنے جونئر سے جینگ اور جوگے کلین کی دشمنی کے بارے میں سنا تھا اسی لیے وہ سمجھ جاتی ہے کہ جوگے کنگ یون جینگ کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے اسے فسا رہا ہے اسی لیے اب وہ جینگ کی مدد کے لیے کسی پارفل انسان کو ڈوننے کے لیے چلی جاتی ہے پھر میں جوگے کنگ یون کے گھر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں کنگ یون جینگ کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کنگ یون جینگ سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن جینگ جو اور سے چلا کر کہتا ہے کہ میں تمہارے جوگے کلین کا نیچر جانتا ہوں اسی لیے نہ ٹک مت کرو اور بہار آ جاؤ جوگے یہ جو ابھی تک چھپا ہوا تھا وہ جینگ کی بات سن کر بہار آ جاتا ہے اور جینگ سے ویپن ریفائیمنٹ ٹیکننگ مانگتا ہے وہ جینگ کو ماننے کی دمکے دیتا ہے جسے سن کر جینگ کو گصہ آ جاتا ہے ان دونوں کی سچائی جاننے کے بعد اب جینگ اپنا گصہ انہیں دکھاتا ہے اور کنگ یون کے بنائے ہوئے بیریر کو توڑ دیتا ہے جسے ایک ویو نکلتی ہے اور جوگے کو پیچھے کی اور دکھا لگتا ہے اپنے بیریر کو ٹوٹا دے کر کنگ یون اپنی چہر سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے گریٹ پرفیکشن انہیں ٹریالم کا یوز کر کے اپنے پیر کو جمین پر مارتا ہے جس سے وہاں ایک ویو اٹھتی ہے اور اس کے گھر کا ایک پیلر ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد کنگ یون اپنے نائن ڈریفیکشن میرر کی مدد سے جینگ کے اوپر اٹھے کرتا ہے جو اس کے چاروں اور آ کر اسے گھیر لیتے ہیں جینگ اپنے نائن سے سبھی ڈریفیکشن میرر پر اٹھے کرتا ہے لیکن جینگ ان میرر کو ڈشٹری نہیں کر سکا تھا کنگ یون جینگ سے کہہ دا ہے کہ اپنے آپ کو تھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تم میرے ڈریفیکشن میرر سے نہیں بس سکو گے یہ سن کر جینگ کنگ یون سے کہہ دا ہے کہ اگر تم مجھے چھوٹ پہنچاؤ گے تو کنگ یون سیکڈے اور بیدی سیٹی دونوں تمہیں نہیں چھوڑیں گے جینگ کی بات سن کر کنگ یون اسے کہہ دا ہے کہ آج کے بعد کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا کنگ یون کی بات سن کر جینگ کو کوئی سمجھ نہیں آتا اور وہ کنگ یون سے پوچھتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے لیکن کنگ یون جینگ کے بعد کا جواب نہیں دیتا اور اپنے ارمڈ کون اسکریپٹیٹ سولجرز کو بلا لیتا ہے جو جینگ کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اسی لیے اب جینگ اس سولجرز سے بچنے ہی کوشش کرتا ہے اور اپنی ڈیمونک فشٹے کا استعمال کر کے سولجرز کو پنچ مارتا ہے جسے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے سولجرز کو توڑنے کے بعد جینگ ہستے ہوئے کنگ یون سے کہہ دا ہے کہ تمہارا سولجر ایک کچھے سے بھی سلو تھا پھر بھی مجھے پکڑنے ہی کوشش کر رہا تھا جینگ کی بات سنکا کنگ یون بھی ہستا ہے اور اسے کہہ دا ہے کہ تم بہت بولے ہو یہ کہہ کر کنگ یون اپنا میجک کرتا ہے جس سے بکرا ہوا سولجرز کا آرمر جینگ کی بوڈی سے چپک جاتا ہے اور اسے اپنے اندر کیت کر لیتا ہے جس سے اب جینگ ہل بھی نہیں پا رہا تھا اب جینگ سمجھ گیا تھا کہ اس سولجر اسے مارنے کے لیے نہیں بلکی اسے پکڑنے کے لیے تھا کنگ یون اپنی ایک سوڑ جگے کو دے دیتا ہے اور اسے کہہ دا ہے کہ تمہاری جینگ کے ساتھ پرانی دشمنی ہے اسی لئے تمہیں سوڑ لو اور جا کر اسے مار دو کنگ یون کی بات سنکر جگے در جاتا ہے کیونکہ جینگ سے بہت جہاں درنے لگا تھا اور اس نے ابھی تک کسی کو مارا بھی نہیں تھا جگے یہ کو درتا ہوا دے کر کنگ یون اسے کہہ دا ہے کہ درو مت میں نے اسے پکڑ رکھا ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ سنکر جگے سوڑ لے لیتا ہے اور جینگ کو مارنے کے لیے اس کے پاس جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر جینگ جگے سے کہہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ سے مجھے مارنا چاہتے تھے آج تمہیں موقع مل گیا اسی لئے جلدی آؤ اور مجھے مار دو اس کے بعد جینگ جگے کو دمکا کر کہہتا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو میں ہر طرف سے تمہیں مارنے ہی کوشش کروں گا اور تمہیں مار کر ہی چین لوں گا جینگ کی بات سنکر جگے ڈڑ جاتا ہے اور اس کے آج سے سوڑ چھوٹ جاتی ہے جگے رونے لگ جاتا ہے اور جینگ سے اسے نہ مارنے کے لیے کہہتا ہے یہ دیکھ کر کنگون جگے کو ڈارتا ہے اور اسے دکہ دے دیتا ہے وہ جگے سے کہہتا ہے کہ جب تک جگے کلین میں تمہارے جیسا کچھرا ہے تب تک جگے کلین سب سے زیادہ پارفل نہیں بن سکتا یہ سنکر جگے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی لئے کنگون اپنی سوڑ کو اٹھا لیتا ہے اور جینگ سے کہہتا ہے کہ تمہیں ختم کرنے کے بعد میں ڈیمنز کو سیٹی میں بلانے کے لیے اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر دوں گا وہ دن آنے والا ہے جب میرا جگے کلین ٹو پر ہوگا کنگون کی بات سنکر جینگ سمجھ جاتا ہے کہ ڈیمنز کا ساتھ دینے والا ٹریٹر جگے کنگون ہی تھا اسی لئے جب جینگ کنگون کو ٹریٹر کہہتا ہے تو کنگون جینگ سے کہہتا ہے کہ ہمیشہ سے طاقتور کمجور پر راج کرتا ہے اسی لئے میں نے تو بس طاقتور کا ساتھ دینا چھنا ہے یہ کہہ کر کنگون جینگ کے اوپر انیٹریل میں پریشر ڈالتا ہے اور اپنی سوڑ کے کلونز بنا کر ان سے جینگ کے اوپر اٹھے کرتا ہے اور اسنے لگ جاتا ہے ٹریٹر کا پتہ چلنے سے جینگ کو کنگون پر بہت زیادہ گسہ آتا ہے اور اب وہ کنگون کو مارنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کنگون سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان دے کر مرے ہوئے سولجرز کی جان کی قیمت چکاؤ گے یہ کہہ کر جینگ کھڑا ہو جاتا ہے اور کنگون کی سوڑ پھر سے اسی کی اور فیک دیتا ہے جس سے کنگون بھج جاتا ہے لیکن اسے بروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ جینگ اتنا زیادہ پارفول ہے جینگ اپنے ڈریگن اسکیل کی مدد سے آرمر کو اپنی بوڈی سے اٹھا دیتا ہے اور کنگون کے پاس آ کر اس کے اوپر اٹھے کرتا ہے کنگون جینگ کے پنچ سے نہیں بچواتا ہے اور جینگ اسے پیٹنے لگ جاتا ہے اسی لئے کنگون اپنے ڈی فریکشن میرر کا استعمال کرتا ہے اور جینگ کو روکنے ہی کوش کرتا ہے کنگون جینگ سے کہتا ہے کہ میرا ڈی فریکشن میرر ٹین ٹاور کا پروٹو ٹائپ ہے تم اسے نہیں بچ سکتے ہو لیکن اب جینگ اپنی ڈریگن اسکیل پاور سے ایک ہی بار میں سبھی ڈری فریکشن میرر سے بچ جاتا ہے اور کنگون سے لڑنے لگ جاتا ہے کنگون بھی جینگ سے لڑتا ہے کنگون جینگ کو کمجور سمجھ رہا تھا لیکن جینگ کنگون کو پیٹ رہا تھا اب وہ دونوں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے کنگون کے پاس سوڑ تھی اور وہ جینگ کے اوپر اپنی سوڑ سے اٹیک کرنے والا تھا اسی لئے اب جینگ بھی اپنا نائف نکال لیتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ایک دوسرے کی اور باہ کر اٹیک کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو باہ کر پھر سے دھر ہو جاتے ہیں لیکن اب جینگ کے مجھ سے بلڈ نکل رہا تھا کیونکہ کنگون نے جینگ پر اپنی سوڑ سے اٹیک کیا تھا جینگ نے خود کا ڈیفنس نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے بھی کیون پر اپنے نائف سے اٹک کیا تھا ان دونوں کا اٹک اتنا تیز تھا کہ اس کی شوک ویو سے اس کے پیچھے والے گھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے لیکن ابھی تک وہ دونوں کھڑے تھے تب ہی کیون مرتا ہے اور جینگ کے پاس آنے لگتا ہے وہ جینگ سے کہہتا ہے کہ میں پہلے تمہیں ماروں گا اور پھر تم سے ویپن ریفائیمنٹ ٹیکنک لوں گا یہ سن کر جینگ کیون سے کہہتا ہے کہ تم دو کے باز ہو اور تم جو چاہتے ہو ویسا کچھ بھی نہیں کر سکو گے تب ہی کیون کے آتوں سے بلڈ نکلے لگ جاتا ہے اور سوٹ چھوٹ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ سب جینگ کے نائف کے اٹک کا اثر تھا جینگ جانتا تھا کہ کیون اس کے اٹک سے بچ نہیں سکتا اسی لئے ابھی بھی اس کی اور پیٹ کر کے کھڑا تھا جب جینگ پیچھے مڑھ کر کیون کو دیکھتا ہے تب تک وہ مڑ چکا تھا تب ہی وہاں جنرل جو کیسی ہو آ جاتا ہے اور کیون کو مرا ہوا دیکھ کر اور اس کے پیروں میں پیپر کرین دیکھ کر جینگ کو اس کا کلر اور ٹریٹر سمجھ لیتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا مل دیسی نیشت ویڈیو میں دیکھ سوڈیو